روسفل کچن ٹپس اور کمال کے آئیڈیاز کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گا اور ایک زبردست قسم کا ڈی آئی وائی کلینر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو اسلام علیکم اور ویڈیو سپوٹلیٹ بھی دھومہ برسات اور مونسون کا موسم تو آج پہ شروع ہو ہی چکا ہے جس میں لیمن جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ویٹ لاز کرنے کے لئے بہت سے ڈرنگز میں مجھے فریج میں رکھنے کی وجہ سے بعض وقت لیمن جو ہوتے ہیں ان میں سے رس اتنا اچھا نہیں لگتا اس کو جس سیکنڈ فیو سیکنڈ کے لئے آپ میں مایکرو ویو میں رکھنا ہے تو دیکھیں گے کہ اس کے بعد جب آپ اس کو کسی بھی سکویزر کی مطلب سے چاہے وہ وٹ کا ہو یا سٹیل کا تو جب آپ اس کا رس نکالیں گے بہت آسانی سے نکلائے گا اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ میں ان چھلکوں کو کس برپس کے لئے استعمال کروں گے سب سے پہلے تو میں جو ڈرنگ بناوں گی اس میں وہی رس استعمال کروں گی جو میں نے بھی لیمن کا لیا تھا اس میں تھوڑی سی شکر اور تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑی سی کالی مرس جو ہے اس کو شامل کروں گی تو ایک بہترین سی اس کنجبین برس اچھا آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اس ٹائم ادرک نہ ہی شامل کیا بس اس کو تھنڈا کریں اور حبس کے اس موسم میں کچھ ایسے ڈرنکس لازمی ہوتے ہیں جو کہ حبس کی شدت کو کم کریں نیکس ٹپ آپ کے ساتھ ڈی آئی وائی کلینر کا شیئر کر رہی ہوں یہاں میں نے دو کپ پانی لیا اس میں نمک شامل کیا ہے لیمن کے تمام چلکے جو میں نے بھی یوز کیا تھے ان کو میں نے ڈسکارٹ نہیں کیا تھا اس کو ڈی آئی وائی کلینر میں استعمال کروں گی کیونکہ آج کل مکھیاں بہت زیادہ گھروں میں آ جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت ہی مجھے یہ بیسٹ کلینر لگتا ہے اب اس میں تھوڑا سا آپ نے استعمال کر لینا ہے لیکوڈ یا سرف اور اس کے بعد تھنڈا ہونے پہ اس کو میں کرتی ہوں اس طریقے سے کسی بھی مکسر کی مدد سے اس کو میچ سا کر لیتے ہیں جس تمام رست نکل آتا ہے اور اس کو اچھے سے سٹینر سے آپ نے اس کا نکال لیتی ہوں پھر رست تک کہ وہ تمام جو ہے اس کا اثر اس میں آ جائے ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر میں اس ایک کلینر کو ڈی آئی وائی کلینر کو میں اس طریقے سے پریزرور سیف کر لیتی ہوں کسی بھی اچھی سی بوٹل میں اور اب یہ جتنے بھی آج کل کا محصہ میں جب مکھی گھر میں بہت زیادہ آ جاتی ہے کچن کے کاؤنٹرز میں بہت ہوتی ہے تو آپ استعمال کر کے دیکھئے گا اور بہت آپ کو فائدہ ہوگا تمام آپ کی شکایت اس ڈی آئی وائی کلینر کو استعمال کرنے کے بعد ختم ہو جائیں گی روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ سبزیاں آج کل کے موسم میں سم ٹائم یہ سبزیاں بلکل بھی مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ آج کل کا موسم بھی ایسا رقم اور سم ٹائم یہ بہت زیادہ مہنگی بھی ہو جاتی ہے جب بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو فوری طور پر کٹ کر کے یہاں ان کو زپرز میں رکھیں فوری آپ ریفریجریٹ کر دیں یا آپ ان کو فریز کر دیں اب یہاں پر جب بھی ہم اس طرح سے بورٹ استعمال کرتے ہیں کٹنگ بورٹ تو ان بھی کیا ہو جاتا ہے نائف کیک نشان پڑ جاتے ہیں اور جو کے بعد میں بہت برے بھی لگتے ہیں کتنا بھی آپ ان کو کلین کر لیں وہ کبھی بھی نہیں جاتے تھوڑا سا بس آپ نے نمک ڈالنا ہے اور چھوٹا سا ایک لیمن کا پیس لے رہیں بس سے آپ اس کو ساف کریں ہر قسم کے جو اس پر ڈاک سٹینز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گا پھر اس کو آپ واش کریں تو آپ کو اچھی سے اس میں ایک شائن سے بھی نظر آئی گیا وہ جو ڈاک اس کی ٹون سی چینج ہو جاتی ہے وہ تمام ختم ہو جائے گی گرمی کا موسم ہے کھانے کی بالکل آپ کو ایک سبزی یا دال بہت اچھی لگتے ہیں گرمی کا موسم میں ڈال بنانی ہو تو اس کو تڑکہ تو لازمی لگتا ہے اس میں بھی میں نے لائٹ تھوڑے سے سپائنسیز رکھے تھے اور جب یہ پک جائے گی تو اس کو جب تڑکہ لگے گا تو یہاں پہ تڑکے کے دوران ہی میں اس میں ہری مرچے ڈال دوں گی ایک بہت اچھا ٹپ ہے یہ اس سے ایک تو ذائقہ بہت اچھا آ جاتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور وہ جسے کہتے ہیں دال میں ایک الگ سا فلیور آپ کو مرچوں کا بھی مل جاتا ہے تو بس ایک یہ سٹیپ ہے کہ اس میں جب انڈ پہ آپ اس کو پکا لیں دال تو یہ دیسی گھی کے ساتھ میں لگی ہوئی زبردست قسم کا یہ تڑکہ والی دال جو ہیں آپ کی تیار ہو جاتی جو کہ دو اس میں دالیں مکس تھیں تو بہت اچھا ان کے فلیورز آ جائیں گے زیادہ سارا دھنیا ایڈ کریں اور جب بھی آپ دال بناتے ہیں تو ساتھ میں اس طریقے سے میں ہمیشہ جو ہے ایک آلو کے کٹلس ٹائپ بنا لیتی ہوں یہاں میں میرے پاس آلو پڑ لے ہی بوائل ہوئے کچھ پڑے تھے اور میں نے اس میں ہلکا سا تھوڑی سی گارنشنگ کروں گی دھنیا کی اور پیاس کی اور ہری مرچوں کی اور یہ بیسن کی کوٹنگ ہو جائے گی اوپر تو تھوڑا سا سپائسز ایڈ کر لیں ایکارڈنگ ٹو یور فلیور اور تمام چیزوں کو پھر ہم کوئی بھی شیپ دے دیں چاہے تو ان کو کٹلس کی شیپ دے دیں چاہے بالز کی تو زیادہ لک چینج کرنے کے لئے میں نے ان کی شیپ جو ہے وہ چینج کی ہے تمام چیزوں کو پہلے تو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں جب بھی دال بنتی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ تھوڑی سی ایک تو کھانے میں تھوڑا سا فلیور بھی چینج ہو جاتا ہے اب یہاں پہ پین جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہلے گرم ہو جائے گا دارے بنتے ہیں نہ صرف بچوں کو بلکہ سب کو یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو اس طرح سے بس ان کو گولڈن براؤن کر لیتے ہیں گولڈن براؤن ہوتے جائیں گے تو پھر میں اس کو نکال لوں گی بلکل بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو جب بھی دال کے ساتھ ان کو پریزنٹ کریں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں زبدیس قسم کی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے علاوہ جب بھی کوکنگ کے بعد ہمیشہ ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آئل جو ہوتا ہے نا وہ اس طریقے سے کچھ پارٹیکلز آئل میں رہ جاتے ہیں فوری طور پر جب تھلکا سا اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا تو میں اس کو سارے نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ایک بڑے سے سٹینر سے نکال لیتی ہوں تکہ جتنا بھی آئل کے اندر اس طرح سے پارٹیکلز ہیں وہ نکل جائیں تھوڑا سا ٹھنڈا اور ہو جائے گا تو پھر چھوٹی سی سٹینر سے میں نکال لوں گی پین کے جتنا بھی گند ہے اس طرح سے ہی صاف کر لیتی ہے تکہ ہمارا آئل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو کیونکہ سیکنڈ ٹائم تو آفکورس یہ یوز ہو گئی اور اب یہ تمام تمام فرس ٹائم میں ہی میں نے اس کو صاف کر رہ دے ایز ایز بھی جا سکتا تھا لیکن وہ بالکل جو ہوتا ہے نا پھر روپیٹ ہوتا رہتا ہے آئل زبردست قسم کا ڈی آئے وائی کلینر آپ کے ساتھ شیئر کیا مونسون کا موسم ہے جیسے ہی مونسون کا موسم آتا ہے تو گھر کے اندر مکیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں ٹرائے کیجئے گا اس کلینر کو جب بھی موپ لگانا ہو تو بس ایک کیپ آپ اس کا استعمال کریں تو زبردست قسم کا ڈی آئے وائی کلینر بھی آپ کو مل گیا اور بہت سے کچھنٹ ٹپس بھی آپ کو ساتھ شیئر کر دیئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں گا کیسے لگی آج کی ویڈیو کل ملتی ہوں دوبارہ کسی ایک نئی ویڈیو میں اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا انٹل دن اللہ حافظ